بولتے ہاتھ صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی منزل کا حصول ممکن بنا سکیں گے اس کے علاوہ ہمت اور جورت سے کام لے کر کسی کو آئی لیو بھی کہہ سکیں گے یا کسی کی محبت کا اقرار کر سکیں گے کسی کاروباری دورے یا ذاتی سفر کی وجہ سے اپنے اہداف کی تکمیل اور محبت بھرے جذبات کی تسکین کا حصول ممکن ہو سکتا ہے کسی بھی انجانی صورت حال میں اپنے سینئر فرد کی ہدایات اور مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں اور کسی پیارے سے ملنے کا وقت نکال کر اور ملاقات کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنا سکیں گے ٹاراس برج سور آج کا دن اپنی فنکارانہ سلاحیتوں کے اظہار کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا جبکہ اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کی کوششیں بھی کامیاب ہو سکیں گی اس کے علاوہ کوئی کاروباری دورہ اور دوسروں سے گفتو شنید بھی کامیابی کی بنیاد بن سکے گی اگر آپ بات کریں اپنے معاشی حالات کی تو اس میں آپ کے سامنے سخت رکاوٹیں اور مشکل مسائل آ سکتے ہیں جنہیں آپ اپنے عظم اور امید افضا جذبات کی مدد سے بہ آسانی حل کر سکیں گے دوپہر کے بعد آپ سماجی طور پر متحرک ہو سکیں گے ان حالات میں آپ کے لئے سب سے اہم اور ضروری کام آرام کرنا اور اپنے آپ کو تازہ دم بنانا ہوگا جیمنائی برج جوزہ آج اپنے مقاسد کے حصول میں آپ کی لگن اور دلی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے آپ کو شاید مکمل اتمنان تو حاصل ہو جائے لیکن ممکنہ طور پر آپ کے دوست احباب آپ سے دور ہو سکتے ہیں آپ کی پیشاورانہ کامیابی کے لئے شروع کردہ موہم اور ذاتی محنت کے شاندار نتائج آپ کو مجبور کر دیں گے کہ اپنی مجودہ رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں اسی دوران پیدا ہونے والے خاندانی مسائل کو بھی بہ آسانی حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آج اگر آپ کو کسی قسم کے کاروباری دورے کی پیشکش ہو تو اسے بلا جھجک قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں کینسر برج سرطان آج کے مصبت اور مددگار دن کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے مختلف مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اور یقینی طور پر اس کی صلاحیت بھی آپ میں موجود ہے آج آپ کو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے بھرپور کام لینے اور اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اردگرد مجود افراد کا دل جیتنے کا موقع بھی میسر آ سکتا ہے آپ کو اس ماون اور مددگار وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے مگر اپنے آپ کو ہر حال میں متوازن رکھنا ہی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا کسی مالی مسئلے کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں کیونکہ شام میں آپ کو کہیں سے رقم کی وصولی ہو سکتی ہے آج آپ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دوسروں سے بہتر ثابت کرنے اور اپنی عزت و حیثیت میں بہتری لانے کی کوششوں میں کامیاب رہیں گے جبکہ آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہو سکے گا اپنی سماجی حیثیت و مقام کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے عملی اقدامات کا آغاز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے کسی سینئر فرد سے ملاقات کے دوران آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے جس سے بعد عزام فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ فنکارانہ شعبے میں زیادہ ہوگا ایسے افراد کا بھرپور احترام کریں اور اپنے پیار بھرے تعلقات کو بھی بچانے کی کوشش ضرور کریں مگر اپنے پیار کو سرعام اقرار کرنا بھی آپ کا بنیادی مقصد ہو سکتا ہے آج اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر آپ کسی کاروباری دورے کو ملتوی کر سکیں گے لیکن اپنے آپ کو اس طرح بھی کیفیات اور ذہنی الجاؤ سے بچانے کے لیے اپنے موجودہ اہداف پر توجہ مبزول رکھیں اور کسی قسم کی لا پرواہی یا سستی سے کام نہ لیں اس کے علاوہ اپنے تیہ شدہ مقصد کے حصول کے لیے کوئی نئی عملی حکمتیں عملی اختیار کرنے کی کوشش کر کے دوسروں سے نہ صرف آگے نکل سکیں گے بلکہ بہت سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے آج کسی اہم فرد کی جانب سے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو کسی فنکارانہ نویت کی کسی ملازمت کی پیش کش کی جا سکتی ہے جسے آپ کی سماجی عزت و حیثیت میں مزید اضافہ ممکن ہو سکے گا لبرا برجے میزان آج آپ کو مواقع میسر آ سکیں گے کہ اپنے پیار محبت کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے علاوہ اپنے سماجی رشتوں کو بھی استحکام بخش سکیں اگر اپنے پیاروں کے ساتھ کسی کاروباری یا پیشہ وران ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کسی دورے کے لیے جانا پڑے تو بلا جھجک اس کے لیے ہاں کر دیں اسے آپ کی باہمی قربت بڑھنے سے ینگانگت کا احساس بھی جاگ سکے گا آج آپ کے حقیقی آئیڈیاز کو دوسروں کی جانب سے ستائش اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بھی دوسروں کی رائی جاننے اور ان کے خیالات سننے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو کسی اہم کام کی تکمیل میں الجھانے کی کوشش نہ کریں آج آپ کو اپنے بارے میں کوئی بھی بات واضح انداز میں کرنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کو اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے یا باہمی گپ شپ کے پروگراموں سے دور رہنا چاہیے ورنہ کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں موجودہ وقت میں کسی طرح کی بھی نئی سرمایہ کاری کرنا یا کسی قیمتی چیز کی خریداری کرنا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا ممکنہ طور پر آپ کو کسی ایسے کاروبار کی ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی جس کی کامیابی کے بارے میں آپ نے دوسروں کو یقین دہانی قرار رکھی ہوگی اپنی باتوں کو وضاحت سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے شرکتی معاملات دباؤ یا ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں سیجیٹیریس بھرجے کوس آج اپنے پیشاورانہ فرائز کی انجام دہی کے دوران آپ پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی نئی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو سکے گا آج اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے بہترین اور مددگار دن ثابت ہو سکے گا آپ کی ذاتی کشش اور جذباتیت سے بڑھ کر آپ کا قابل اعتماد ہونا بھی آپ کی سماجی حیثیت میں اضافے کا باعث بن سکے گا آپ کے لیے اپنی دوپہر کی سرگرمیوں سے وقت نکال کر گھر پر ٹھہرنا بہتر ہوگا اس سے آپ کے باہمی تعلقات اپنے پیاروں کے علاوہ اپنی شریک حیات سے بھی مزید بہتر ہو سکیں گے اپنے منفی خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کیپریکورن برج جدی آج اپنے معاملات سے ہٹ کر آپ کو اپنے ذاتی معاملات کو سلجھانے کے مواقع میسر آنے کی وجہ سے آپ کا رجحان بھی زیادہ تر اسی جانب رہے گا لیکن آپ کو تمام امور کو بہت سکون اور تحمل سے نمٹانا ہوگا اپنے پیار محبت کے معاملات کے بارے میں آپ کا حقیقت پسندانہ رویہ ہی آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکے گا اپنے ایسے عملی منصوبے جن میں بہت زیادہ جسمانی محنت کی ضرورت ہو انہیں فلحال ملتوی کر دیں اور آرام کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں کسی مقامی سفر کا احتمام ہونے اور آپ کے اس میں شرکت اختیار کرنے سے ہی اپنی فضول سوچوں پر کابو پانے میں مدد میسر حاصل ہو سکے گی ایکویریس برج دل آج معاملات سے ہٹ کر کچھ ایسی نمائیاں تبدیلیاں رونماں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سکون اور اتمنان حاصل ہو سکے گا آج آپ کو اپنی سماجی حیثیت اور عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے بھرپور کام لینا ہوگا اس کے علاوہ اپنی قدرتی خوبیوں کی بنا پر بھی بہت سے معاملات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اپنے پیار محبت میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور بلا وجہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کر سکیں گے اگر آپ کو مشاورت کر کے اپنے کام نمٹانے کے مواقع میسر نہ آسکیں تو پھر اپنے وجدان پر بھروسہ کر کے ہی اعتماد حاصل کر سکیں گے آج آپ کے سامنے کتنے اہم اور ضروری معاملات بھی کیوں نہ آ جائیں اور کتنے ہی اہم امور کی انجام دہی میں آپ مصروف ہوں پھر بھی آپ کو اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو آرام دے کر پرسکون بنانے کی کوشش کر کے ہی باقی ماندہ معاملات کو بہتر طور پر انجام دے پائیں گے آج آپ کو اپنے گھرے لو معاملات یا گھر میں بنیادی تبدیلیاں کرنے کے مواقعیں بھی مل سکیں گے جس کی وجہ سے اپنے پیار بھرے معاملات کو مزید بہتر اور مستحقم بنانے میں کامیابی ہو سکتی ہے شام میں آپ کو کسی قیمتی شے کی خریداری کے لیے بہت زیادہ جذباتیت کا سامنا ہوگا مگر اپنی رقم کو بچانے کے علاوہ اپنے جذبات کو سنبھالنے کی بھی کوشش کریں